چالیس سے زائد افراد تھے فیکٹری کے جنہوں نے ہمارے نمائندگان پر ناسی تشدد کیا بلکہ ان کو فیکٹری میں لے گئے اور یہ شارٹ کڈنیپنگ میں ہی آتا ہے کیونکہ ان کو فیکٹری کے اندر رکھا جب ہماری بات یہاں پر ادنان سلیم سے ہوئی ادنان سلیم پہلے تو اپنا نام بتانے سے کاسیت ہے جب ان کو ان کا مکمل ڈیٹا بتایا گیا کہ وہ کہاں کے ریائیس وزیر ہیں کہاں رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فون پر بات کرنا گوا رکھی اور کہا میں اس معامل سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں میرا کوئی اس میں کیا ذرا نہیں ہے میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگا لیکن ہمارے پاس جو کیمرے موجود ہیں اس میں ان کی تصویر ان کی شناختی کار کی تصویر اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے بہیمانہ تو آپ پہ تشدد کیا ہمارے جو نمائندے اتا حسین اور اشرف سولنگی کے گریبان پکڑ کے جو ہے وہ فیکٹری کے اندر لے جائے گیا ہماری انتظامے سے بھی ان کے بات ہوئی انتظامی اپنا موقع دینے سے کاسیر ہے پولیس ایک طرف ہے رینجرز کی بھی بات جو کرنے تو ان کی انتظام یہ کر رہی کہ ہم رینجرز کو کمپلین کر دیں گے تاہم جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس جنرل یہ صاف ہی ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو انہوں نے ہمارے جو ریپورٹر تھے اور کامرامین تھے ان کو چھوڑا کامرامین کے ساتھ جو تشدد کیا اس میں اس کے شڑ جو ہے وہ بھی پھار دی اس سے کارٹ جو ہے وہ نکلوانے گوشت دی گئے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو فور طور پر جو فورٹیز کو ڈیلیٹ کیا جائے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹسٹ آٹسٹک ملینئر کمپنی اس کے جو مالک ان کا نام مرتضیٰ بھی بتایا جاتا ہے یاکوب بھی بتایا جاتا ہے لیکن ان کے مالکان کی طرف سے اب تک کوئی جو چیزیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں ہمارا صرف جرم یتنا تھا ہمارا صرف قصر یتنا تھا کہ ہم مظلوموں کے آواز بنیتے یہ بھی احکامات یہ آواز ہم اس لیے بنیتے کہ اس کے احکامات ہمیں حکومت سن نے دیئے کہ جو غیر قانونی طور پر غریبوں کو فیکٹیوں سے نکال لیں ان کے خلاف احتمال کے جائیں گے تو ہم تو صرف وہ آواز بننے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں ہمیں دیکھا گیا قانون کو بھی ان کی سرپرستی حاصل ہے قانون کے آگے یہ کچھ نہیں ہے قانون ہوا ہے ہم قانون سے کمپلین کرتے ہیں لیکن قانون نے میڈیا کی دادرسی نہ کی لیکن ان کی انتظامیہ کی طرف سے ضرور قانون آئے گریبان کھول کے ایک ایسائی صاحب ممتاز جن کا نام بتایا جاتا ہے انڈسٹریل ایریا کے وہ آئے تو اس تمام تر باتیں اس بات کا مو بولتا ہے کہ حکومت ہے سن کو اب نوٹیس لنا چاہیے کہ پولیس کس کی طرف ہے آیا پولیس مظلوموں کی طرف ہے یا آیا پولیس طاقت بل لوگوں کی طرف ہے آیا پولیس جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مظلوموں کی آواز اڑھا رہے ہیں یا پولیس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مظلومے ظلم و جبر کر رہے ہیں آیا پولیس ان کے ساتھ ہے جن کی حق میں جن کی تنخواہوں پر جن کی روزگار کے لیے ہم آواز سربلند کر رہے ہیں یا ان لوگ کے س بھرپور جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے وڑے رانہ سسٹم جاگی دارانہ سسٹم اس ملک میں اس طرح کی قانون نافذ کرنے پر تولا ہوا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ہے تو یہ سوال ہیں جو پولیس پہ حکومت سندھ پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ حکومت سندھ کا کیا جواب تے گی وزیر بلدیات ہو ناصر سانشاہ جو کہ بتاتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے دعوے بڑے کرتے دکھائی دیتے ہیں پی بکس پارڈی کے تمام تر حضورہ کے ہم نے ض دیکھا کہ مائک کے آگے تو ایسا بولتے ہیں جیسے ان سے بڑا عوامی لیڈر کوئی نہ ہو عوام کے عواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے عواز کو مسلسل پس کیا جا رہا ہے مسلسل طور پر دبایا جا رہا ہے فیکٹی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اسکول میں فیسے زیادہ لی جا رہی ہیں کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جب ظلم کے خلاف عواز بلند کی جائے گی تو ح جل دی جائے گا طریقے طریقوں سے آپ کو جو وہ دھمکیاں دی جائیں گی تمام تر اطلاع ڈی آئی جی اس تمام صدیقی کو بھی دے چکے ہیں ایس ایس پی فیسال عبداللہ چاچل کو بھی دے چکے ہیں لیکن ان کی طرف سے اب تک کوئی نمائندہ یہاں آنے سے قبل بھی ہم نے ون فائی پہ یہ اطلاع دی تھی کہ ہم یہاں پر ہیں ہم پہ تشدد کیا گیا ہے ہمارے نمائندہ گان کو مارا گیا ہے لیکن ون فائی کو اطلاع دیئے تقریباً چارلس وینڈ ہو چکے ہیں اب تک کوئی یہاں پر موائل نہیں آئی ہے یہ اس بات کا مو بولتا سبوتا کہ اس انتظامیہ سے آرٹسٹک ملینر کی انتظامیہ سے جو ہے پولیس ملی ہوئی ہے پولیس جو ہے وہ یہاں سے ہفتہ لیتی ہے بھتتہ لیتی ہے موینہ طور پر جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کے ان کا حملہ دیکھیں اب فوری طور پر جا ہوا چکا یہ بھی کانون کی خلاف ورزی ہے کہ فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی منع کی جا گا ہے لیکن یہاں لوگ کام کرنے کے لئے بھی آ رہے ہیں اسی ویسے یہاں کے تنخواہ لینے بھی لوگ اسی ویسے آئے تھے کہ ہمیں تنخواہ دی جائے لوگوں کو نکال دیا گیا تمام آئی ڈیز ہمارے پاس موجود ہیں ان کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے پہلے عوام کا نہیں تھا جب عوام کے عواز اڑھانے والے جو افراد ہیں ان کو بھی یہاں پر تشدد کا نشانہ بنا جا رہا مزاہر سہید آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے بتائی گا کہ اس وقت فیکٹری کے جو گارڈز ہیں وہ آپ کے اردگرد کھڑے ہیں وہ آپ کے اردگرد کیوں کھڑے ہیں جی بلکل دیکھیں فیکٹری کے گارڈز یہ بھی ایک متوصل طبقہ ہے غریب طبقہ ہے یہ ہمارے اردگرد ضرور کھڑے میں لیکن ان کی جانب سے کوئی بتتمیزی دیکھنے میں نہیں آئے انہوں نے ہمیں کوئی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا اندر سے ہی کچھ گنڈے آئے تھے جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا فیکٹری کے گارڈ یہ میرے سیدھے آپ میں کھڑے میں میرے خالب میں سب سے سینئر یہی یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھیں ان کو کیا اکامات ملیں ہمار ہمارے لیے جی بھائی یہ بتائی ہمیں ہمارے لیے کہ اکامات آپ کو ملی ہے اکامات تو کچھ بھی نہیں ہے سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں بس آپ کی دے بولا ہے کہ آپ ملے ہمارے صاحب دیکھیں یہ یہ بھی کہنے کہ ہمیں ملنا ہے ہمیں آپ سے ملنا ہے ملنے کا کہنے پولیس بھی آگئی ہے یہ ہمارے صاحب ہیں اللہ رکھو صاحب ہیں ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ ممتاز صاحب آئے تھے جنہوں نے ہمیں زد و کوپ کیا تشدد کا نشانہ بنایا تھم کیا دی سنگین نتائج بھکتنے کا کہا گیا ان سے بانت کرتے ہیں ابھی پولیس آئی تھی جس میں ممتاز صاحب نے یہاں پر کہہ رہے ہیں مکمل طور پر فیکٹری کی سائٹ لے رہے تھے ہمارے نمائندگان پر انہ ہمارے نمائندوں کو یہ بات کی گئی تھی کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں مبینہ طور پر رشوت کی آفر دی گئی اور یہ کہا کہ آپ یہ خبر نشر نہ کریں تو یہاں پر پیسے کا ریل کھیلے پیسوں کی بات اندر بھی کریں ابھی بھی میرے بھائی نے یہ اپنی دیوٹیس ہر انجان دے رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انتظامیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اندر بلانا چاہ رہی ہے تو میں صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے قبل بھی جو انتظامیہ نے اندر بلائی تھا ہمارے نمائندے آتا حسین اور اشرف سولنگی آپ پر موجود ہیں اشرف سولنگی صاحب میرے ساتھ آئیے گا ذرا سا اشرف سولنگی یہ بتائیں کہ آپ کو مبینہ طور پر رشوت کی آفر کی تھی اندر کے پیسے لینے جی بلکل انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مظاہرین سے اور ملازمین سے جو احتجاج کرتے ہیں ان سے اگر جتنے پیسے لینے تو آپ وہ ہم سے لیں ہم نے کہا کہ ہم رشوت لینے والے نہیں ہیں وہ دوسرے ہوں گے ان کو آپ جا کے دیں ہم نہیں لیں کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے میں کراچی پریس کلپ کا میمبر ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ ہم آئے ہیں احتجاج کور کیا لیکن انہوں نے پھر بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ ہم سے پیسے لیں اور جتنے چاہیے لے لیں چلے جائیں لیکن ہم نے کہا نہیں ایسے الفاظ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے اس انتظامیوں کو شرم سے ڈوب مننا چاہیے کہ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ غریب کی آواز